اور کسانوں کی اکرانتی کو کسانوں کے آندولن کو ایک مہینہ پورا ہو چکا ہے اور اس وقت تازہ اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ دلی یوپی بورڈر پر کسانوں نے کر دیا ہے انگامہ کسانوں نے این اے چوبیس کو بلوک کر دیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے رپورٹر پونیت شرمہ اس وقت موقع پر ہی موجود ہے سیدھے ہم لیے چلیں گے آپ کو غازی پور بورڈر پونیت یہ بتائیے کہ کیا کسانوں کا رخ اور زیادہ سخت ہوتا ہوا نظر آ رہے ان اے چوبیس کو کیا پوری طرح بلوک کر دیا گیا ہے دیکھیں سمیر آج کی اکتیسوہ دن ہے اور جو کسانوں کا غصہ ہے وہ ساتھویں آسمان پر پہنچ چکا صبح صبح جو کسان شانت تھے وہ اچانک ان اے چوبیس پور پر پہنچے اس سے پہلے جو غازی پور بورڈر پر اتر پردیش سے دلی جانے والی سڑک تھی وہ بند کی گئی تھی لیکن دلی سے اتر پردیش میں غصہ جا سکتا تھا گاڑیاں تیز رفتہ سے اس ہائیوے پر دورتی تھی لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو ہزاروں کی تعداد میں جو کسان ہیں وہ ہائیوے پر پہنچے اور سڑک پر بیچ میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے لائیو تصویریں ہیں جہاں تک نظر جائے گی کیمرے کی وہاں تک آپ کو صرف کسان ہی نظر آئیں گے ہائیوے پر پوری طرح سے کسان موجود ہیں گھیر گولہ بنا کر کے وہ لوگ بیٹھ چکے ہیں یہاں پر ٹریکٹر کھڑے کر دیئے گئے ہیں کسانوں میں کافی زیادہ غصہ ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کرشی قانونوں کو رد کرنے کو لے کر کے سرکار جو ہے وہ ابھی تک اپنے رخ میں بدلاو نہیں کیا سرکار نرم پڑتی نظر نہیں آ رہی ہے وارتہ کے تمام دور ہو چکے ہیں لیکن سرکار نے ان کسانوں کے من کی بات نہیں سنی سرکار صرف اپنے من کی بات کر رہی ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں دور تک جہاں بھی نظر توڑائیں گے وہاں تک آپ کو صرف کسان ہی نظر آئیں گے کل بھی بتا جا رہا ہے کہ لگ بگ دس ہزار کی سنکیہ میں جو اتر پردیش کے تمام زلوں سے کسان تھے وہ یہاں غازی پور بارڈر پہنچے تھے اور اس کے بعد پولیس پرشاسن کے لئے بھی کافی زیادہ دکتیں ہوتی تھے کہ کس طریقے سے یہاں پر اتر پردیش پولیس غازیاباد پولیس اور پیرا ملیٹری فورسز کی تیناتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ ہائیوے اس وقت پوری طرح سے جام ہے ابھی تک ڈلی سے اتر پردیش نوڑا ہاپڑ کی طرف لوگ جا سکتے تھے اس ہائیوے پر تیز رفتار میں گاڑیاں دوڑ رہی تھی لیکن اب اس ہائیوے پر رفتار پوری طرح سے تھم سی چکی ہے ہائیوے پر اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو سڑک پر بیٹے ہوئے وہ کسان جو پردیش کے تمام زلوں سے آئے ہیں اور ان کا سطاف طور پر کہنا ہے کہ اب یہ ہائیوے پر تری کے ساتھ اس تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے نظر بنائے رکھئے آگے بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے کسانوں نے این ایس ٹوئنٹی فور کو پوری طرح سے کر دیا ہے بلوگ